اچھرے میں واقعہ ہوا ہے ایک خاتون کا اس کی نباس کے اوپر اردی میں کچھ لکھا ہوا تھا اور پھر ایک بہت بڑا آپ نے دیکھا سیریٹ شروع ہوئی اس عورت کو مجبور کیا گیا پولیسٹیشن میں بیٹھ گا معافی منگوائی گئی مذہبی انتہا پسندی کا ایک اور واقعہ ہوا موشنی سیاستبدان میں بلکہ 99% دیتا ہوں کہ اس معاملے پر خاموش ہے لیکن آپ کے طرف سے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ میں آپ کو عورت مارچ پر بھی جواب دیتا ہوں اور شیربانو نقوی صاحبہ کا بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اچھرہ والا واقعہ جو ہے اگر کسی پولیسٹیشن نے سب سے پہلے ٹویٹ کر کے یا اپنے اوفیشل فیس بک اکاؤنٹ سے اس اے ایس پی کو اپریشیئٹ کیا ہے کہ تم نے جنونی اور دہشتگرد سوچ والے لوگوں کو مقابلہ کرتے ہوئے قوم کی بیٹی کو بچایا تو وہ سب سے پہلے اس کو اپریشیئٹ کرنے والا میں تھا اب آتے ہیں عورت مارچ پر سب نے اس عورت کو اپریشیئٹ کیا شیربانو صاحبہ کو کسی نے اس وکٹم کو اپریشیئٹ کیا میں اس وکٹم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش ہمارے لوگوں میں اتنی سینس ہوتی ہمارے قوم میں اتنی حیاء ہوتی کہ اس طرح کا معاملہ کبھی نہ بنتا اور اتنی اکل ہوتی اور اتنی فہم و فراست ہوتی اور اتنا انہوں نے دین کو سمجھا ہوتا تو کبھی ایسا معاملہ نہ بنتا اب آتے ہیں عورت مارچ کی بات پر دیکھیں عورت مارچ کی میں ضرور حمایت کروں گا اگر عورت مارچ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بات کرے عورت مارچ کی میں ضرور حمایت کروں گا اگر عورت مارچ فلسطین اور کشمیر کی مظلوم بہنوں کی بات کرے عورت مارچ کی میں ضرور حمایت کروں گا اگر عورت مارچ بات کرے کہ برما میں جتکے بوٹیاں بنائے گی مسلمان بچیوں کی عورت مارچ کی میں ضرور حمایت کروں گا اگر وہ کہے کہ جناب ہم ال جی بی ٹی کیو کے حق میں نہیں ہیں عورت مارچ کی میں ضرور حمایت کروں گا اگر وہ ہم جنس پرستی کی حمایت نہیں کرتی معاملہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں پاکستان ایک واحد ریاست ہے جہاں پر بہت ظلم ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن پاکستان ان دو تین ریاستوں میں شائر ہے یا شاید وہ واحد ریاست ہے جس نے ریزرف سیٹس رکھی خواتین کی پارلیمان میں بھی سبائی اسمبلیوں میں بھی سینٹ میں بھی I feel proud to say کہ میرے ملک کی ماں بہنیں بیٹیاں اس وقت ہم فورسز میں بھی ہیں آرمی میں نیوی میئر فورس میں بھی ہیں میڈیا میں بھی ہیں اینگر پرسن شاید مردوں کی نسبت زیادہ ہوں گی آپ کی انڈسٹریز میں بھی ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں کون سی فیلڈ ہے جہاں خاتون نہیں ہے اور کون سی فیلڈ ہے جہاں پر پاکستان is the only country جہاں پر ڈیٹھ سو مردوں کی لائن لگی ہو لیکن اگر کوئی عورت آئے تو پنجابی میں کہا جاتا ہو جی زنانہ آگے تو اسے سائٹ تو ہو جاؤ یہ دھی بیٹی ہے زرتاج گل کے بات نہیں سنی آپ نے اس نے کہا میں وڈیروں کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں اور میں ان کے علاقے میں جا کے کیمپین کرتی ہوں کہتے ہیں دھیرانی آگی ہے جناب ہونے آگی ہے تو ان میں کی کرا پاکستان you should be a proud پاکستانی کہ جب آپ کے مغرب میں کسی چھوٹے بچے یا بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو جج یہ کہہ کہ ملزم کو بری کر دیتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا نہ کرتا یہ فرسٹیشن کا شکارت ہے مر جاتا پاکستان میں قوانین بن جاتے ہیں اس ریپسٹ کے خلاف سزائیں دی جاتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ایک بازار میں اگر کسی خاتون کو کوئی اوئے کر دے وہ اوئے کرنے والا ایک ہوگا لیکن اسے لٹر مارنے والے دس ہوں گے آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنی قوم کی تربیت پہ جہاں تک آتے ہیں خواتین کے حقوق پہ میں سمجھتا ہوں جو جائدات میں ان کا حق بنتا ہے اس پہ مارچ کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے جو زبردستی ان کو روکا جاتا ہے جو کارٹیج انڈیسٹریز نہیں بنائی جاری دیکھیں بنگلہ دیش ہمارے بعد ہم سے آزاد دو آج سے پچاس سال پہلے بنگلہ دیش کی عورتیں آپ کی چیف منسٹر جیسے تیسے خواتین ایک آگئی آپ کی نیشنل اسمبلی کی سپیکر بھی خاتون رہی پاکستان اس میں ہم ریاست کو بلیم نہیں کریں گے کہیں پر اگر غلطی ہیں تو اس میں کچھ غلطی ہیں ہماری اپنی بھی ہیں کہیں پر غلطی ہیں تو اس میں ہر چیز پہ دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا ریاست ماہ مجھے اختلاف ہوگا کسی جنرل کی پالیسی سے مجھے اختلاف ہوگا کسی جج کی سٹیٹمنٹ سے لیکن اس بنیاد پہ میں ریاست پاکستان کو مرد آباد نہیں کہوں گا میں اس بنیاد پہ کسی انٹرنیشنل انجیو سے ایڈ لے کے اس طرح کے سلوگنز نہیں لگاؤں گے جو میری ریاستیں اگرزٹ ہوں گا